مجھے زندگی سب سے پہلا کام کرو بھائی سب سے پہلا کام کرو اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہت دکھے رو ہاں چار موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں چار موقع پر اللہ مسکراتے ہیں واہ ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مسکراہ اٹھتے ہیں دوسرا موقع جب عرافہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور حاجی عرافہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حاجی اپنے مہمانوں کو اپنے زیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اللہ مسکراہ اٹھتے ہیں چوتھی مرتبہ جب بیوی شہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اور اس کو تحجد کے لیے اٹھائے بوتل نہیں ہوں ڈیل نہیں چیٹا مارنا ہے چیٹا مار کے اٹھائے اس پر اللہ مسکراہ اٹھتے ہیں چار بات ہیں سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی آج اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا ایک وجہ ہے بس بہت بڑی وجہ ہے اور وہ ہے اس وجہ سے اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں رزق کی تنگی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے تو کھائے گا کہاں سے سب سے بڑا ہتھیار یعیدکم الفقر اور جب وہ انسان کو فقر کا کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے ہیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے تو وہاں کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے میں بھی کام کر رہا ہوں اس بنیاد پہ تب ہم بلز پے کریں گے اگر تُو نے مجھے چھوڑا اگر تُو نوکری سے گیا تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا رشتہ ختم تو رشتے کی بنیاد کیا ہے پیسہ پیسہ رشتے کی بنیاد ہے جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں کیوں ہر چیز تو سود سے خریدی لی ہے ہر چیز پر سود دے رہے ہیں بال بال سود میں اٹھکا ہوا ہے ایک ایک چیز سود پر ہے ایک ایک چیز سود پر ہے یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم یہاں اس لئے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں معاشرہ اللہ رسول سب کی بنیاد پر بیوی عورت عورت مرد کو برداشت کر رہی مرد بیوی کو برداشت کر رہا بچے ہیں بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں اور وجوہات کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں ساتھ چل رہے ہیں اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے میرے ساتھ ہی رہے جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے مل جائے گی نوکری چھوڑ کے نہ جائے مجھے تو خاندان انٹیکٹ ہے والد کی عمر بڑی ہو گئی والدین کی عمر بڑی ہو گئی اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لئے اتنا کیا میری ماں نے میرے لئے اتنا کیا میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لو ان کے لئے اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا وہ تو نہیں ہو سکتا ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ہائے ہائے جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنہ کر رہا ہے تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی ہاں میرے بست خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والد ہیں نبی تک یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر مجھ زندگی میں یا رب